وفاقی دارالحکومت اسلاعباد میں منگل کی رات ہونے والی بارشوں نے حکومت اقدامات کا کچھا چٹھا کھول دیا ہے مسلسل جاری رہنے والی بارش کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقے زیرے آب آئے سڑکے تالاب کا منظر پیش کرتی رہی جبکہ گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا اب سیکٹر ایلیون میں یہ ایلیون ہے جہاں برساتی ریلے میں گاڑیاں تینکوں کی مانت بہتی رہی کیا منظر نامہ دکھائی دیا اسلاعباد کی سڑکوں پر ذرا اس کی کھلکی سی جھلک آپ کو بھی دکھاتا ہے اب یہ وفاقی دارالحکومت باد کا منظر نامہ سوال یہ ہے کہ اسلاعباد میں سہلاوی کیفیت پیدا ہوئی کیوں کیا برساتی نالوں کی بروقت صفائی نہ کرنا کوئی تباہی کا باعث بنا اچانک کلاوڈ برس سے شہر پانی میں ڈوبا ڈیپٹی کمیشنر اسلاعباد نے دعویٰ کیا کہ کلاوڈ برس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں سہلاب آیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلاوڈ برس ہوتا کیا ہے کسی خاص علاقے میں مختصر دورانیے کے لیے اچانک بہت زیادہ بارش کا ہونا جو بڑے توفان یا پھر سہلاب کا سبب بنے اس کو کلاوڈ برس یا پھر بادل کا پھٹنا کہتے ہیں کلاوڈ برس سے پہلے فضاء میں نشلی سطح پر موجود گرم ہوا تیزی سے اوپر کی جانے بڑھنا شروع ہو جاتی جس کے نتیجے میں بادلوں میں موجود بخارات پانی کے کتروں میں تبیل ہو جاتے ہیں یہ بلکہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ نئے بننے والے پانی کا بوچ بادل سہار نہیں سکتے ہیں برداش نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ فڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں موصلہ دھار بارش شروع ہوتی ہے عام طور پر یہ کلاوڈ برس کے واقعات پہاڑی علاقوں میں پیش آتے رہتے ہیں ظلح انتظامیہ کے موقف کو ایک لمحے کے لیے کر درست مان لیا جائے تو میکمہ موسمیات کا بیان اس سے مختلف ہے میٹ آفیس کے مطابق یہ کلاوڈ برس نہیں تھا بلکہ معمول کی منسون کی بارش تھی جس پہ شدت آتی رہتی ہے میکمہ موسمیات نے انتظامیہ کا موقف مسترد کرنے کے بعد یہ بات واضح کی ہے کہ سیلابی کیفیت حکومتی عدم توجہی کے باعث پیدا ہوئی ہے بارشوں نے سیڈیے کی کارکردگی کا پول کھولا ہے کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود نالے صاف نہیں ہو سکے شہر میں درخت کاتے جا رہے ہیں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے سیوریڈ سسٹم بری طرح سے کلیپس کر چکا ہے جی ایلیون میں بھی تین برس سے نالے صاف نہیں ہوئے ہیں جبکہ شہریوں کی شکایات کے باوجود بھی انتظامیہ اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دے رہی خاموش رہتی ہے اب یہی نہیں ہے اس تمام طرح سیچویشن پر بلکہ برسات سے قبل معمول کے صفائی بھی نہیں کی گئی شہر اقتدار میں نالوں کی صفائی اور سیوریڈ سسٹم کی اگر یہ صورتحال ہے تو ملک کے دیگر علاقوں میں مونسون کا مقابلہ کیسے کیا جا سکے گا جڑوہ شہروں میں مونسون کی تباہی پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بیان انتہائی مزیکہ خیز ہے وزیر داخلہ کے مطابق نالا لئی ہر بیس سال بعد دو سو انسانوں کی بنی لیتا ہے شیخ رشید احمد صاحب فلٹنگ کے سیچویشن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کی زیاہ کے لیے آپ تیار رہ جائیں وہ کیا کہتے ہیں زیرا اس کے ایک جھلک آپ کے ساتھ دیرکٹر نالا لئی جو ہے ہر بیس سال کے بعد دو سو آدمیوں کی جان لیتا ہے نالا لئی پہ یا نوے دن کے اندر کام شروع ہو جائے گا اور یہ نالا لئی جو ہے راول پنڈی کا واحد مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا جب میں نے شروع کیا تھا تو چھبیس عرب کا تھا اب یہ نوے عرب روپے پہنچ گیا ہے نالا لئی انشاءاللہ ٹھیک ہونے جاری ہے بس میرا یہی ایک زندگی کا آخری مشن ہے کہ نالا لئی شروع ہو جائے یہی میرا زندگی کا آخری کام ہے باقی راول پنڈی کے سارے کام مکمل ہو جائے اب نالا لئی جس کے اطراف میں پنڈی کی بڑی آبادی وقیم ہے دہائیاں گزر گئی ہیں مگر اس نالے کی صفائی نہیں ہو سکی وزیر داخلہ جن کا انتخابی حلقہ اس نالے کے اطراف میں ہے ہر بار عوام سے نالے کی صفائی اور شہریوں کی جو آبادکاری ہے ہو چکی ہے معمولی بارش بھی شہر اقتدار میں تباہی کا باعث بن جاتی ہے اصل میں آج شہر اقتدار میں جو کچھ ہوا ہے